اسد، اسد بیٹا، اسد بیٹا رکھو تو اسد کیا ہوا ہے؟ مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ رومی کا یہاں نے اتنا ناغوار گزرتا ہے پپو کو اسد ایسا نہیں ہے ایسی ہی بات ہے ارسل اپنی بیوی کی عزت کرنا اور کروانا مجھ پر فرض ہے اور اس فرض میں کبھی کتا ہی اور انشاءال ایسا کبھی نہیں ہوگا اور ویسی بھی ایسی جگہ آنے کا کیا فائدہ جہاں آپ کی عزت نہ ہو حسد پلیز، اندر بیٹھ کے بات کر دیں ارسل پلیز، اس میں بات کرنے لائے کوئی بات ہی نہیں ہے رومی کا گھر وہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں ویسے بھی آپ کا گھر چند ہمیں اپنوں کے ساتھ گزارنے کے لیے آ جاتی تھی لیکن اگر کسی کو نہیں پسند تو نہیں آئے کی وہ آنٹی آپ لیز رومی کو باہر بیچ دیں میں بھی کارڈی میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں بٹا ارسل امی یہ فپو نہیں بدلیں گی آج ان کی وجہ سے رومی کے یہاں آنے کا راستہ بند ہو مجھے تو یہ کی کہ فپو یہاں رہیں تو ایسے ایشو کے لیے ڈوتے رہیں گے ارسل تم اپنی فپو کو اس گھر سے جانے کیلئے کہہ رہو امی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے انہوں نے کوئی آپشن نہیں چھوڑی ہمارے بھی نہیں بیٹا اگر کوئی برا فیل کرے تو بدلے میں برا نہیں کرنا چاہیے تو آپ کیا چاہتی ہیں امی فپو کے بدلنے کا انتظار کریں فپو تو نہیں بدلیں گی آپ نے دیکھا نہیں اسد کیسے کہہ کے گئے ہماری بہن اپنے ہی گھر سے نکل جائے اور وہ بھی اس طرح سے بیٹا جو بھی کچھ ہوا اس کا غصہ جائز ہے سمجھدار ہے وہ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو اس سے اپنے فیسٹی کی تلخی کا احساس ہوگا تم پریشان مت ہو لیکن امی بس بیٹا میں اپنے گھر کا سکون نہیں پر باد ہو جاتا ہوں میں اپنے گھر کا سکون نہیں پر باد ہو جاتا ہوں میں اٹھے ٹھنڈا وہاں